کتنا تقنے والا جوان ہوگا کتنا پریزگار جوان ہوگا کتنا حیاء والا ہوگا کتنا خیرت والا ہوگا تو نبی کے دروازے پہ دو مرتبہ گوٹ بن کے آیا دلا بن کر آیا حضرت اسمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے لوگ آمکھوں کا زنا کر کے ہماری مجلس میں آکے بیت جاتے ہیں لوگ آمکھوں کا زنا کر کے ہماری مجلس میں آکے بیت جاتے ہیں کسی صحابی نے فورا نرس کر دیا میرے مومنین چنار عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نبی کے بعد بھی وہی آگئی اللہ نے کوئی وہی بیجی ہے یعنی کئی اللہ نے غیب سے آپ کو خبر دی ہے کہ کوئی ایسا آدمی آکے بیت ہے سارے کو سبحان اللہ وہ بات فرمائی جو حضرت اسمان رضی اللہ تعالیٰ نے کو فرمانی چاہیے تھی فرمایا غیب سے خبر کوئی نہیں آئی وہی کوئی نہیں آئی اللہ نے اطلاع کوئی نہیں بھیجی لیکن اللہ نے اتنا ایمان دیا ہے کہ جب اسے وہ غیر عورت کو دیکھ کر آنے والا مجلس میں جمعان آکے بیتا ہے میری مجلس میں زینہ کی بدگوہ بھیل گئی اتنا ایمان یقین تھا لوگوں کے پاس کہ جب سے وہ آدمی آ کر کے بیتا ہے ہماری مجلس میں بدگوہ ہو گئی ہماری مجلس میں اپونت آ گئی زینہ آنکھوں کا کر کے آیا ہے امام عاظم امام ابو حنیفہ سب کا جو رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا متقی اتنا بڑا پریزگار تم سے تو ایک دو چار حج نہیں سمالے جاتے اکلیں پھرتے ہو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ترونجہ حج کیے اپنی عمر مبارک نے ترونجہ حج کیے اور کئی حج پیدل گھر سے لے کر بیت اللہ تک مدینہ تک پھر واقسی بھی پیدل بڑے بڑے علم والے شاگرد ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے شاگرد ہیں علمی عملی اخلاق یہ اتنے بڑے ایمان والے آدمی ہے نہر چل رہی ہے پانی کی یوں وضو کرنے کے لیے بیٹھ گئے ہاتھ میں پانی جو لیا کلی کے لیے موں کے قریب جو لے گئے تو واپس پھینک دیا جگر سے پانی آر آقا ادھر چل دیئے کچھ دور جا جا کے دیکھا ایک آدمی ناہا ہے اس نہر کے اندر غسل کر رہا ہے اللہ والا قلعہ کے ساتھ اتاقلہ اتاقلہ اللہ کی قرر سے در جہا اللہ کی قضم سے در جہا اللہ تعالی کی قرر سے آدم سے خوف کھا دا وہ کہنے لگا عزرت کیوں میں نے کاغنا کر دیا کیا غرقی کی میں نے کیا خطا ہو گئی مجھ سے اللہ والا کہتا ہے اتنی دور آگے بیٹھ کر میں نے نہر کا پانی اٹھایا تھا کلی کے لیے ناک میں ڈالنے کے لیے مجھے واپس پھیکنا پڑا جوان ایک گناہ کرتے ہو دوسرے جیچ بنتے ہو تسلیم بھی کرتے یہ نہر کا پانی بتا رہا ہے تم زنہ کر کے حسن کر رہے یہ نہر کا پانی بتا رہا ہے اس پانی میں زنہ کی بوہ آ رہی ہے نہر کا پانی ذمہ دارہ کرنے والے بیعتمرین والے لوگ کا کیوں گے کہ جی ہم تو روز وضو کرتے ہیں ہمیں تو کبھی آئی نہیں اتنا پریزگار دماغ متقی دماغ بھی ہو گندہ نالوں پہ جن گھروں جن کے گھروں ان کو کبھی بوہ آئی ہے یہ جو گندگیوں کے دیپو ہوتے ہیں شہر میں جن کے مکان وہاں قریب قریب ہیں ان کو کبھی بوہ آئی ہے اس لیے برائی کا دیپو میرے تیرے گھر میں بن گیا گندہ نالے پہ ہم لوگ بیٹھ گئے اس لیے زنہ کی بوہ ہمیں کیسے آئے نہر کا پہنی اگر گندہ ہو گیا اور بضبودار ہو گیا تو فیضہ کتنے بضبودار ہوئی ہوگی اور مکان کتنے بضبودار ہوئے ہوں گی انشاء کرنا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام اللہ کی زمین نرزتی ہے اللہ کی زمین کھاپتی ہے اللہ کی زمین خواب کھاپتی ہے اللہ کی زمین اجازت مانگتی ہے مولا خلانہ آدمی ظیérie میں قتل کر کے میرے اوپر چلتا ہے خلانہ آدمی تنے ظلم کر کے میرے اوپر چلتا ہے مجھے وہ پلکل اچھا لی لگتا ہے مجھے اس کے ملحوس خدموں سے پاک کر دے مجھے اس کے sympathی خدموں سے پاک کر دے میں مجھے اجازت دے میں اس کو چلتے چلتے لقمہ بنا کر ننگل جاؤں مجھے اجازت دے مجھے اچھا نہیں لگتا اس کے پلیت قد میرے اوپر چلتا ہے اتنے بڑے بڑے قہر کر کے اتنے بڑے بڑے سلم کر کے میرے اوپر چلتا ہے قرآن آباد وطولا تمشیف الارض مرحا انتا لن تخرق الارض ولن تبنغل جبانا کولا میری زمین پہ کر کے نہ چلو میری زمین پہ پخر کرتے ہوئے نہ چلو میری زمین پہ ناستے ہوئے نہ چلو میں خدا کا بچھا ہوا بچھاؤنا ہے تم اس کے مالک نہیں تم اس کے وارش نہیں تم تو دو دل اس کے اندر آتے سانچ لے گا تیرا بسہرہ یہاں بنے گا تیرا دیرہ یہاں زمین کے اندر ہی بنے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس زمین کے ٹکڑے پہ جس گھر میں جس بیتک میں جس کمرے میں سنا کیا جاتا ہے چالیس دن تک چاہو کرتے کتنے کتنے قدم اور قض لانک برستی رہتی ہے پھر حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پہ ایک وقت آئے گا جب بتماشی عام ہوگی گھر گھر سے کنجری کی آواز آئے گی گانے بجانی کی آواز آئے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان پر اللہ کا عذاب آئے گا کہر آئے گا پھر وہ یا رب یا رب یا رب دعا مانگیں گے اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرے گا اللہ پاک ان کی آجزی کو تسلیم نہیں کرے گا ان پر اور بڑے ظالم حکام مشلق کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو برائی کر کے مرنے والی قوموں کے پوہوں سے پانی پینے سے منع کرمایا قومیات قومی سمود بڑی بڑی قوم میں قرآن ذکر کرتا ہے بڑی بڑی طاقتور قوم تم تو کچھ نہیں نہیں تمہاری تو طاقت ہی کوئی نہیں وہ اتنی طاقت والے لوگ تھے اللہ کے قہر کے جب مستحق ہوئے آزاد الہی آیا برباد ہو گئے بچانہ مطلخارے مر گئے اور جب وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا لسکر آپ کے ساتھ ہے مسلمانوں کے کامی بڑی تعداد آپ کے ساتھ ہے اعلان فرما آپ گزرنے والا دستیوں سے گزرنے والا گلیوں سے گزرنے والا علاقوں سے گزرنے والا خبردار ان دستیوں کے کوکا پانی تم نے نہیں پینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاس لگی ہے گرمی ہے گرمی ہے گرمی ہے گرمی ہے گرمی ہے گرمی ہے موسیقی